22 جنوری کی بنیاد چھے ڈسمبر کو رکھی گئی تھی جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا 22 جنوری کی بنیاد جب تالے کھولے گئے تھے رکھی گئی تھی 22 جنوری کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جب جی بی پنت نے مسجد میں مورتیوں کو نہیں نکلوایا آج آپ جب اوٹ ڈالنے جائیں گے پوچھو ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب تم نے اپنی زبان سے لفظ بابری مسجد کب بولا تھا بہت بتاؤ نہیں بول سکیں گے ڈرتے ہیں بولنے کے لیے کیونکہ ایک تو ان کی پارٹی میں ان کا نمبر کم ہو جائے گا اور دوسرا ان کو یہ لگتا ہے کہ دوسروں کا اوٹ نہیں ملے گا ارے مندلس پر انگلیاں اٹھانے والوں بتاؤ آج سے آٹھ نو سال پہلے کوئی سیمانچل کا نام لینے تیار نہیں تیا مندلس نے جب سے سیمانچل بولنا شروع کیا تو ٹیجے سوی اور اس کے باپ کو بولنا پڑا سیمانچل سیمانچل کا نام کوئی لینے تیار نہیں تھا مندلس نے سیمانچل کا نام بولنا شروع کیا تو نتیش کمار جیسے گرگٹ کو بھی سیمانچل بولنا پڑا موڈی اور بی جے پی یہ کہتی ہے کہ سیمانچل میں جو مسلمان ہیں وہ گھس بیٹی ہے وہ بنگلہ دیشی ہے میں نے سیمانچل کو سامنے رکھ کر بھارت کے غریب اور مظلوم مسلمان اور دلیتوں کو سامنے رکھ کر موڈی کے تین سیمپیوں کے سامنے پوری پارلیمنٹ میں اس خانون کو پھار دیا اور کہا کہ میں اس خانون کو نہیں مانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز حاضرین اکرام بزرگان خوم اور ملت اور ڈگروا کے میرے غیور نوجوان ساتھیوں محترم جناب اخترالیمان صاحب رکن اسملی وہ صدر منلی سے اتحاد المسلمین بیہار جنرل سیکیٹری منلی سے اتحاد المسلمین محترم جناب اجنر آفتاب صاحب جناب آدل صاحب ایود صدر منلی سے اتحاد المسلمین مولانا تنویر صاحب احسان صاحب سرفراز صاحب رئیس صاحب مکیہ کلو صاحب انوارالحق صاحب مجاہد صاحب خیسر صاحب جناب پروفیسر دیال صاحب ندیم صاحب غالب صاحب جناب آدل فیکس ٹیئرمن صاحب شوئب صاحب عزیزان ملت ابھی آپ نے محترم اخترالیمان صاحب کی بصیرت افروز مختصر سے خطاب کو سنا میں آپ سے یہ بتانے آیا ہوں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے ملی سے اتحاد المسلمین کے لیے پچھلے بیدان صاحب کے الیکشن میں آپ نے ملی سے اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کیا مگر میں آپ کو یہ بتانے بھی آیا ہوں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے ذریعے سے کامیاب کیا جن کو کہیں پر کسی پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھی منجلس نے ان کو اپنا امیدوار بنایا آپ نے ان پر بھروسہ کیا ہم نے ان کے لیے دن رات محنتیں کی اور وہ کامیابی کے بعد انہوں نے ملی سے اتحاد المسلمین کو چھوڑ دیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں یہ بات بتانا اس لئے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ میں آپ کے درمیان میں یہاں پر آیا ہوں ہم نے بہت کوشش کی ان کو سمجھانے کے لیے بہت سمجھایا ان کو اور ان سے کہا کہ دیکھو سیمانچل کی جنتہ سے غداری مت کرو تم منلس کو نہیں چھوڑ رہے ہو بلکہ تم سیمانچل کی جنتہ کو ان کے خوابوں کو چکنا چور کرنے جا رہے ہو مگر انہوں نے منلس کو چھوڑا انہوں نے اصد الدین ویسی اخترالیمان کو نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے دھوکہ نہیں دیا ان چاروں بے ایمانوں نے سیمانچل کی غیور عوام کی پیٹ میں خنجر کھو پا ہے اور میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی کے نہیں ہو سکتے میرے پاس بہت سی باتیں ہیں بولنے کے لیے مگر صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ آج انہوں نے سیمانچل کے لیے کیا حاصل کیا تم نے سیمانچل کی جنتہ کے پیٹ میں خنجر گھو پا بتاؤ تمہارے جھک جانے سے تمہارے ایمان کے بیشنے سے تم نے جو کمزرفی کے مظاہرے کیے تم نے تیجے سوی اور نتیش کمار کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا تو بتاؤ تم نے سیمانچل کی جنتہ کے لیے کیا حاصل کیا تم نے یہاں پر کچھ کام کروایا ہاں یقیناً تمہاری جیب بھر چکی ہوگی تمہیں مالی فائدہ ہوا ہوگا مگر بتاؤ ان سیمانچل کے نوجوانوں کا کیا فائدہ ہوا جو اپنے گھر بار کو چوڑ کر بھارت کے کونے کونے میں جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں بتاؤ سیمانچل کے اس کسان کا کیا فائدہ ہوا جس کی ہر سال زمین پانی کے بہاؤ سے کٹ جاتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ نقصان ہم کو ہمیشہ اپنوں سے ہوا ہے کربلا کا میدان ہے اور کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز امام حسین ہے وہ وقت کے فیرون یزید سے مخابلہ کرنے کے لئے آتے ہیں اپنی ذات کے لئے نہیں حق کی کامیابی کے لئے تو امام حسین کے ساتھ نماز پڑھنے والے بھی مسلمان امام حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر پانی بند کرنے والے مسلمان امام حسین کے صحبزادوں پر تیر برسانے والے مسلمان اور امام حسین کو شہید کرنے والے بھی مسلمان تو تاریخ ہمیشہ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور حق کی کامیابی کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو نقصان اپنوں سے پہنچتا ہے مگر کربلا کی سرزمین سے آواز آ رہی ہے دریا دجلہ کا وہ کنارہ جو اہلِ بیت کے خون سے لال ہوا وہ ہم تمام کو پیغام دے رہے کہ وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرو اور ہمیشہ حق کی کامیابی ہوگی جنہوں نے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر رکھ کر لے کر گئے تھے آج دنیا اور صبح خیامت تک امام حسین کو یاد کرتی ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا ہر باپ صبح خیامت تک اپنی اولاد کا نام حسین رکھے گا عباس علم بردار کے نام سے رکھے گا اگبر کا امام حسین کی اولاد کا نام رکھے گا مگر جو لوگ غداری کرتے ہیں یاد رکھو تمہارا نام ہمیشہ لیا جائے گا غدار کے طور پر کہ تم نے سیمانچل کی جنتہ سے دھوکا کیا ہے اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ صددین اویسی کو تم نے چھوڑ دیا تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تیجے سفی اور نتیش کے پیر پڑھ کر ہم نے مندلس کو سیمانچل میں کمزور کیا تم لکھ کر رکھ لو اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں تمہاری اس غداری کو بھولنے والا نہیں ہوں تم جہاں کہیں بھی کھڑے ہوگے سیاسی طور پر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے ہم تم کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سیمانچل کی جنتہ کے ذریعے اللہ سیمانچل کی جنتہ کے ذریعے تم کو شکست دے گا اور انشاءاللہ تم بدنامی اور گمنامی کے وادیوں میں گم ہو جاؤ گے تم کو آج جو عزت ملی وہ سیمانچل کی جنتہ کی وجہ سے پہچان ملی آج آج تمہیں ملے ہوگے غریب خاموش بیٹھا ہے مگر ویدان سبا کا چناو آنے دو یہی جنتہ تمہاری زمانت زب کروا کر تم کو ہمیشہ گھر میں بٹھائے گی انشاءاللہ اور جو لوگ تسلیم الدین صاحب کا نام لے کر اوٹھ حاصل کیے میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں ارے تمہارا گھر تم کو چھوڑ دیا تھا کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے تیار نہیں تھا مندلس نے تمہارا ہاتھ تھاما مگر میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج تسلیم الدین صاحب کا کوئی سیاسی وارث ہے اللہ تسلیم الدین صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے اللہ تسلیم الدین صاحب کے درجات کو بلند فرمے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اگر آج سیمن چل میں تسلیم الدین صاحب کا کوئی سیاسی وارث ہے تو اس کا نام اخترالیمان ہے اس لیے کہ اخترالیمان نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اخترالیمان نے اپنے گریبان کے تار نہیں بیچے اخترالیمان نے سیمن چل کی جنتا کے خوابوں کا سودا نہیں کیا اخترالیمان اٹل ہے اور ٹھہرا ہوا ہے اخترالیمان نے یہ فیصلہ لیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا مندلی سے اتحاد المسلمین سے وابستہ رہوں گا اور سیمن چل کی لڑائی صرف اخترالیمان کی لڑائی نہیں بلکہ اخترالیمان نے اس کو مان لیا کہ سرزمین پر بسنے والے نوجوانوں کی غریبوں کی ضعیف لوگوں کی لڑائی ہے اسی لیے تسلیم الدین صاحب کا سیاسی وارث اخترالیمان ہے تسلیم الدین صاحب کی اولاد ضرور ہیں مگر ان کو عزاز یہ نہیں مل سکتا کہ تم تسلیم الدین صاحب کے سیاسی وارث ہو تم تسلیم صاحب کی اولاد ہو وہ حق تم سے کوئی نہیں چھین سکتا مگر تسلیم الدین کا کوئی سیاسی وارث ہے تو اس کا نام اخترالیمان ہے ارے مندلس پر انگلیاں اٹھانے والو بتاؤ آج سے آٹھ نو سال پہلے کوئی سیمانچل کا نام لینے تیار نہیں تھیا منجلس نے جب سے سیمانچل بولنا شروع کیا تو ٹیجے سوی اور اس کے باپ کو بولنا پڑا سیمانچل سیمانچل کا نام کوئی لینے تیار نہیں تھا منجلس نے سیمانچل کا نام بولنا شروع کیا تو نتیش کمار جیسے گرگٹ کو بھی سیمانچل بولنا پڑا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کے سامنے انخریب میں لوگ سبا کے چنا ہونے جا رہے ہیں لوگ سبا کے آپ نے الیکشن میں یہاں پر بہت سے لوگوں نے منلس کوٹ دیا بھی ہوگا اور بہت سے ہمارے عزیز بھائیوں اور بہنوں نے بزرگوں نے منلس کوٹ نہیں دیا ہوگا آپ نے یہاں سے کانگریس کے امیدوار کو یہاں پر امفی بنایا میں آپ کو بتا رہا ہوں پارلیمنٹ میں بحیثیت ایم پی میں نے سیمانچل کے لیے ایک دستوری موقع فاصل ہونے کے لیے میں نے ایک پرائیوٹ ممبرز بل پیش کیا میں نے ہمیشہ اپنی ہر تقریر اٹھا کر دیکھ لو آپ جب سے اللہ نے اصد الدین اویسی کو سیمانچل کی عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا میں اپنی پارلیمنٹ کی ہر تقریر میں ہر سیشن میں میری زبان سے اللہ سیمانچل کا لفظ نکالتا ہے سی ڈبل اے کا قانون آیا تو میں نے کہا یہ خانون کا اطلاق سب سے زیادہ ظلم ہوگا سیمانچل کی جنتہ پر کیونکہ موڈی اور بی جے پی یہ کہتی ہے کہ سیمانچل میں جو مسلمان ہیں وہ گھس بیٹی ہے وہ بنگلہ دیشی ہے میں نے سیمانچل کو سامنے رکھ کر بھارت کے غریب اور مظلوم مسلمان اور دلیتوں کو سامنے رکھ کر موڈی کے تین سیمپیوں کے سامنے پوری پارلیمنٹ میں اس خانون کو پھار دیا اور کہا کہ میں اس خانون کو نہیں مانتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ضروری بات اسد الدین اویسی نے سیمانچل کے آئینی موخف کے لیے پارلیمنٹ میں ایک پرائیویٹ میمبرز بل دیا آپ کو معلوم کانگریس کے ایمپی نے کونسا بل دیا آپ جانتے ہیں کہ کانگریس کے موجودہ سنسد ایمپی نے کونسا بل دیا پارلیمنٹ میں سیمانچل کے انصاف قابل نہیں دیا سیمانچل میں جو زمین کٹی ہے ہزاروں اکر وہ نہیں دیا مکائی کی خیمت کے بارے میں نہیں دیا چائے کی پیداوار کے بارے میں بات نہیں کیا انناس کے پیداوار کی بارے میں بات نہیں کیا کبھی ایک بار دو بات کر لی ہوگی تعلیم کے بارے میں انہوں نے کونسا خانون بنانے کے لیے سفارش کی آپ کو معلوم اخترالیمان آپ کو معلوم کونسا بل دیا انہوں نے سرکار سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ جو جنوروں کو مارتا ہے اس پر اور سزا بایا دی جائے یہ خانون آپ کے موجودہ امپی صاحب نے پارلیمنٹ میں دیا ویب سائٹ پر جا کر دیکھو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب جو جنوروں کو مارتا ہے اس پر سزا بڑا دی جائے تو بتاؤ جو سیمانچل کی جنتہ سے چھ سال آٹھ سال نہیں پچاس سال سے دھوکہ دی رہا اس پر کیا خانون لگو ہونا بتاؤ مجھے جنور کو کوئی مارتا ہے تو سزا بڑھنی چاہیے تو کیا سیمانچل پر بسنے والے انسان نہیں ہے سیمانچل پر بسنے والے لوگ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں جو بچے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر روزی کی تالاش میں بھارت کے کونے کونے میں چلے جاتے ہیں بتائیے ڈاکٹر صاحب کیا سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے سیمانچل کی جنتا کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ارے جس کی ہزاروں اکر زمین کڑ جاتی ہے جو ذمہ دار ہے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے تو معلوم ہوا ڈاکٹر صاحب کو جنوروں سے محبت ہے اور اخترالیمان کو سیمانچل کی زمین پر بسنے والے ہر انسان سے محبت ہے تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ فرق ہے اخترالیمان میں اور موجودہ ممبر آف پارلیمنٹ میں آپ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریے اپنے اوٹ کا غلط استعمال مت ہونے دیجئے اب پارلیمنٹ میں آپ کہیں گے کہ نہیں ہم نے ان کو اس بڑی پارٹی کا اوٹ دیا میرے بھائی اس بڑی پارٹی نے کیا کام کیا بتائیے ٹرپل تلاغ کا قانون آیا تو مرہوم مولانا کی اللہ مغفرت کرے ان کو بولنے نہیں دیا سی ڈبل اے کا قانون آیا نہیں بولنے دیا کچھ بول نہیں سکے اب یہ آخری پارلیمنٹ کا سشن ہوا نرندر موڈی نے پورے دیش میں اکثریتی تفقے کو متحد کرنے کے لیے ایک بحث کروا دی کہ 22 جنوری کو تاریخی دن تھا بتاؤ کانگریس کے جو لوگوں نے تخریر کی ان کی تخریر پڑھ لیجی آپ اور عصد الدین ویسی نے جو آپ کی طرف سے کہا جو اللہ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ 22 جنوری کی بنیاد چھے ڈیسمبر کو رکھی گئی تھی جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا 22 جنوری کی بنیاد جب تالے کھولے گئے تھے رکھی گئی تھی 22 جنوری کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جب جی بی پنت نے مسجد میں مورتیوں کو نہیں نکلوایا آج آپ جب اوٹ ڈالنے جائیں گے پوچھو ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب تم نے اپنی زبان سے لفظ بابری مسجد کب بولا تھا بہت پتاؤ نہیں بول سکیں گے ڈرتے ہیں بولنے کے لیے کیونکہ ایک تو ان کی پارٹی میں ان کا نمبر کم ہو جائے گا اور دوسرا ان کو یہ لگتا ہے کہ دوسروں کا اوٹ نہیں ملے گا میں یہ سب کچھ پارلیمنٹ میں اور آپ کے درمیان میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہارا اوٹ چاہیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک دن مروں گا اور مجھے خبر میں جانا ہے اور دوبارہ مجھے اور تم کو کھایا جائے گا اور رب کریم سب سے زیادہ پوچھے گا تو ہم لوگوں سے کہ بتاؤ تم کو ہم نے مخام دیا تھا تو تم نے کیا 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 کہا میں اس دن کے لیے یہ کہہ رہا ہوں میں سچائی کو سام میں رکھ کر کہہ رہا ہوں اور سچائی یہی ہے کہ کوئی بابری مسجد کا نام لینے کو تیار نہیں ہے پارلیمنٹ میں میں نے کھڑے ہو کر کہا بابری مسجد زندہ بات تو بتاؤ کیا گناہ کیا میں نے بتاؤ یہی تو تمہاری طاقت ہے تمہاری دعا ہے کہ ہم بول سکتے ہیں پارلیمنٹ میں مگر ڈاکٹر صاحب کس کا علاج کریں گے جو خود مریض بنے ہوئے ہیں وہ کس کا علاج کریں گے تو علاج آپ کو کرنا ہے جو پارلیمنٹ کا علیکشن ہوگا تو آپ کو ایک بولنے والا تو اخترالیمان ضرور ہے مگر اخترالیمان کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے اخترالیمان مر مٹنے والا ہے آپ پر اور اخترالیمان نے کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اور آگر آپ ہیدراباد اور انگاباد اور کشنگن سے اور دیگر پارلیمانی حلقوں سے جہاں منلے سب نے امیدوار کھڑا کرنے کا سوچ رہی ہے اگر ہمارے امپی کامیاب ہو کر بھارت کی پارلیمنٹ میں جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اور امتیاز جلیل صاحب نے سب سے زیادہ سوالات کیے سب سے زیادہ سوالات اگر اخترالیمان کو آپ کامیاب کر کے یہاں کا اپنا امپی بنا کر بھی جائیں گے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اخترالیمان نے تاریخ دہرا دی اور تسلیم الدین صاحب مرہوم کی یاد تازہ کر دی بلکہ میں آپ سے ایک بار بات کہہ رہا ہوں اخترالیمان کو اگر اللہ انشاءاللہ یہاں کا امپی بنائے گا آپ کے دعاوں سے اور آپ کے ساتھ سے تو بیہار کی تاریخ میں انشاءاللہ ہوتا اللہ ایسا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں گزرا ہوگا جو اخترالیمان وہاں پر آپ کی آواز کو اٹھائے گا غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو اٹھائے گا میرے بھائی جمہوریت میں پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے کوئی اگر پارلیمنٹ جاتا ہے تو صرف پارلیمنٹ کی بڑی بیلڈنگ کو دیکھ کر خوش ہونے کے لئے نہیں جاتا اگر میں امپی بن کر ہیدر آباد کی عوام نے مجھے چار مرتبہ بھی جایا تو اس لئے نہیں بھی جایا کہ صددین ہوئے اسی بڑی عمارت کو دیکھ کر بیٹھ جائے عوام نے ہم کو اس لئے بھی جایا کہ جب کبھی بھی کوئی نائنصافی ہوگی تم اٹھو اور ہماری آواز کو بیان کرو جب کوئی قانون بنے گا شریعت کے خلاف تم کھڑے ہو کر اس کی دھجیاں اڑا دو آئین کو سامنے رکھ کر یہی سوچ کر تو عوام اوٹ ڈالتی ہے کہ میری آواز بن کر جائے گا یہ میرے جذبات کی ترجمانی کرے گا میرے سینے میں جو جذبات کا توفان امنڈ رہا ہے وہ اپنی زبان سے اس میرے اس توفان کو بیان کرے گا وہ میری ترجمانی کرے گا وہ غریبوں کے حق کے لئے لڑے گا اسی لئے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اخترالی ایمان صاحب کو کامیاب کریں یاد رکھئے ٹیپو سلطانز سے غداری کرنے والے کون سراج الدولہ سے غداری کرنے والے کون یہی میر جعفر میر صادق یہ ننگ دین ہے یہ ننگ وطن ہے ارے تم میری مقالفت کرتے ہو کیسا تو دین اویسی اوٹ کاٹتا ہے میں آج تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ کیا لالو یادب نے آج نہیں کہا کہ ہمارے دروازے نتیش کے لئے کھلے ہیں لالو جی آپ کا گھر تو اڑ گیا اب کونسا دروازہ کھولیں گے نتیش کے لئے آپ مجھ پر الزام لگانے والوں اگر آج میں دگروہ میں کھڑے ہو کر کہہ دوں کہ لالو نے موڈی سے سٹنگ کی لالو نے موڈی سے بات چیت کر کے نتیش کو اور آر ایس ایس کو بیہار کے حوالے کر دیا بتاؤ کیا جواب دوگے اس کا تم تم سمجھتے ہو کہ زبان صرف تمہارے موں میں ہے ارے زبان تمہارے پاس ہوگی جو بکھیوی ہے مگر میں آج کہہ رہا ہوں کہ کیا تیجشوی اور لالو ذمہ دار نہیں ہے بیہار میں بی جے پی کو لانے کے لئے بتاؤ آپ اگر ہم چناؤ لڑے وہ ایسی اوٹ کاٹ رہا ہے آپ نتیش کو ایک بار نتیش نے آپ کو دھوکا دیا آپ نے پھر اس کو ساتھ دیا دوسری مرتبہ اپنے بی جے پی کو ستہ دے دی اقتدار دے دیا اور میں چناؤ لڑتا ہوں سیمانچل کی انصاف کی بات کرتا ہوں میں مجرم ہو جاتا ہوں یہ ستہ میں بیٹھ کر ملئی کھا لیتے ہیں پیسے کماتے ہیں میوٹیشن کے نام پر بیس بیس ہزار روپے رشوت لی جاتی ہے مگر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا بی جے پی اگر آج ستہ میں ہے بیہار میں تو تیجشوی اور لالو یادف کی وجہ سے ہے او اے سی کی وجہ نہیں ہے بتاؤ پھر کیوں نہیں کہا جاتا اس بات کو میرے بھائی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ ان کا نام تیجشوی ہے میرا نام اویسی ہے ان کا نام لالو یادف ہے میرا نام اسد الدین اویسی ہے نتیش نے پٹنا میں بڑے بڑے مسلمان لوگوں کو بلاتے تھے ہر مہینہ بلا کر میٹنگ کر کے بولتے ہیں ہیدر آباد سے شیروانی آ رہی ہے دور رہی ہے دور رہی ہے دور رہی ہے اب ہم پوچھنا چاہ رہے وہ جو مسلمان جا کر نتیش کے پاس بیٹھ کر چاہے قریب اف کھاتے تھے اب بولو تمہاری زبان کیوں بند ہے ایک تو ایک مولانا تھے انہوں نے کیا کہی دیا کیا کہا انہیں کہ ہم تو بیتاؤں بھائے نتیش پورے ملک کی خیادت کرے مولانا اب اپنی زبان کیوں نہیں کھول رہے آپ کھولو اپنی زبان کو میرا جرم صرف یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بھارت کی راجنیتی میں مسلمانوں کو ان کا جائز مقام ملے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یادووں نے ترقی کی اس طرح سیمانچل کا غریب بھی ترقی کرے جس طرح یادووں نے لالو اور اس کے پریوار کو سترہ سال ستہ دی نتیش کو بارہ تیرہ سال یعنی بتیس سال بھی ہار کے نکل گئے لالو پریوار میں اور نتیش میں بتاؤ آپ کو کیا ملا میرے بھائی میں یہاں پر کیا کوئی حاصل کرنے آیا ہوں میں تو صرف انصاف کی رائی لڑنے آیا ہوں اخترالیمان کے ساتھ اب بتائیے کیا مل رہا ہے آپ کو یہ چار بے ایمان چلے گئے جن کے پاس تو کونسی منسٹری تھی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آبدہ کی منسٹری تھی کونسا تم نے کیا ارے تم پہ اب آبدہ آگئی اب تم ختم ہوگئے انشاءاللہ ہمیں شاہ کے لیے یہی ہماری غلطی ہے اب آپ بتائیے بتیس سال نکل گئے ان کے یہ بیہار سرکار نے سروے کیا اختر بھائی نے مجھے ڈیٹا دیا کلہیہ برادری پورے بیہار میں بارہ لاکھ تیریسی ہزار سات سو اسی ہیں کتنے ہیں بارہ لاکھ تیریسی ہزار سات سو اسی ہیں ان کو نوکری ملنی چاہیے تھی بیس ہزار چار سو اکیس لکھ لیجئے ورنہ کل بولیں گے وہ اسی جھوٹ بول دیا بیس ہزار چار سو اکیس نوکری ملنا تھا کتنے کلہیہ برادری کا نوکری ملی پانچ ہزار سات سو چونتیس اس کا ذمہ دار میں ہوں اس کا ذمہ دار اخترالیمان ہے اس کے ذمہ داری آپ پر بھی آئد ہوتی ہے کیونکہ آپ نے لالو کا ساتھ دیا آپ نے نتیش کا ساتھ دیا بتاؤ تم کو کیا حاصل ہوا تمہارا اوٹ ان کو اختدار کی کرسیوں پر بٹھا دیا تمہارا اوٹ ان کو مکہ منتری بنا دیا تمہارا اوٹ ان کے ایک سال نہیں سترہ سال بہتیرہ سال ان کو ستہ کی کرسیوں پر بٹھا دیا مگر آپ کا گھر آپ کے گھر میں آج چراغ جلانے کے لیے ٹیل نہیں ہے آپ کی اولاد کو نوکری نہیں ہے کب تک آپ اس نائنصافی کا شکار ہوں گے میرے بھائی یہ آداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیہار سرکار کے ہیں اور میں مندلس کے جو مخالفین ہیں جو مندلس پر گالی دیتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہم اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اگر تُو میرا نہیں بن سکتا تو اپنا تو بن اپنا تو بن جاؤ کم سے کم تم ارے تم مندلس کو گالی دیتے ہو اور موڈی نے کہہ دیا کہ اب کی بار پارلیمنٹ میں موڈی کہہ رہا ہے کہ تین سو ستر ایم پی جتا کر لائیں گے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تیسری مرتبہ ہمارے وطن عزیز بھارت کا وزیر اعظم موڈی نہ بنے اور انشاءاللہ ہم ہر چیز جو ممکن ہے جمہوری طریقے میں دائرے میں رہ کر سمیدان کے دائرے میں رہ کر ہم بی جے پی کے بڑھتے ہوئے خدموں کو روکیں گے مگر بتاؤ میرے بھائی اگر ہم تین سیٹ لڑتے ہیں دوہزار انیس میں تو موڈی تین سو چھے کیسے جیت گیا سوچو آپ توڑی دیر کے لیے تین سیٹ مندلس لڑتی ہے اور پورے دیش میں موڈی تین سو چھے جیت گیا بیہار کے چالیس سیٹ میں صرف ایک سیٹ بچا پاتے باقی کا سب انڈی اے جیت جاتی ہے پوچھو آپ ان لوگوں سے گڑ بندن کے لوگوں سے تو بولیں گے اویسی ذمہ دار ہے اب ایسا ہو گیا کہ اگر کسی گڑ بندن کے نیتا کے گھر میں اگر گائے بھائس ہے صبح میں گائے بھائس نے دودھ نہیں دیا مرغا نے آواز نہیں لگائی صبح چار بجے تو کوئی جا کر پوچھے گا اے آج مرغا نے آواز نہیں لگائی بھائس نے دودھ نہیں دیا کیا بجے تو بولے گا اویسی درگوہ میں آیا تھا یہاں سے گیا ہے اسی لئے بھائس نے کہا کہ ہم دودھ نہیں جائیں گے لہنے ہر چیز کی ذمہ داری ہم پر آئید ہو جاتی ہے ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری عزت کا دینے والا اللہ ہے ہماری کامیابی کا دینے والا اللہ ہے اور مجھے اس دنیا میں اگر ہوں تو مجھے صرف یہی کرنا ہے کہ کوشش کروں کہ غریب اور مظلوموں کا فائدہ ہو جائے چاہے وہ مسلمان ہو یا ہمارے ہندو دلد بھائی ہو یا او بی سی بھائی ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے اوٹ کا استعمال کریے یاد رکھئے بی جے پی کے بڑھتے ہوئے خدموں کو روکنا ہے تیسری مرتبہ موڈی کو بھارت کا وزیر آزم بننے سے روکنا ہے پارلیمنٹ میں آج موڈی کے تین سو چھ ایم پی میں ایک بھی مسلم ایم پی نہیں ہے ایک مسلم منسٹر نہیں ہے آج پارلیمنٹ میں کتنے مسلمان ایم پی ہیں بتائیے آپ آپ کی ہماری آبادی سترہ کا اور دو ہزار گیارہ کا سنسس کا اطائے چودہ فیصد کے لحاظ سے ہمارے پچاس سے زیادہ ایم پی ہونے چاہیے مگر کتنے ایم پی آپ کے جیت کر جاتے ہیں باویس یا تیویس جیت کر جاتے ہیں اور جو بھی جیت کر جاتے وہ ڈرتے ہیں آپ کی بات کرنے سے وہ ڈرتے ہیں آپ کی انصاف کی لائے لڑنے سے تو میری آپ سے گزاری شہد کہ اگر کل بھارت کی پارلیمنٹ میں مسجد کا مسئلہ پیدا ہوگا چھس سو سال پرانی دلی میں محرولی کی مسجد کو بغیر کوئی قانونی کاروائی کے شہید کر دیا گیا کیا کوئی گڑ بندن کے نیتا نے کھڑے ہو کر اس کی بات کی نہیں کی بات کس کی کرتے ہیں کہ میرا بیٹا مکہ منتری نہیں بن سکا میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ نریندر موڈی مسلمانوں سے ان کی شناک کو کھیچ رہے ہیں ہماری شناک تو مسجد ہے بتاؤ آپ یہ بات آپ امید کریں گے یہ گڑ بندن کے امپی بولے گا نہیں بولے گا کون بولے گا اخترالیمان بولے گا ہماری مسجدوں کو آباد رکھو مسجدوں کو بچاؤ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ تمام سے مسجد کی فاظت کرنے کا حکم اللہ قرآن میں ہم کو دیا ہے اور مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے جو آخرت پر ایمان رکھتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اپنے مسجدوں کو آباد رکھو یاد رکھو ہماری مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے ہمارے مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے اترا کھڑ میں یونی فارم سیویل کوٹ کا نام تو یونی فارم مگر قانون کا اطلاق صرف مسلمانوں پر میرے بھائی ایسے کٹھن نازک وقت میں میری آپ سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کے لیکشن میں مندلس کو کامیاب کریے ہمارا رکارٹ آپ کے سامنے ہے جن کو آپ نے عزمالیا اب دوبارہ غلطی مت کریے مندلس آپ کی جماعت ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ مندلس آپ کی آواز ہے نریندر موڈی تین سو ستر ایمپی لانے کا خواب دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بی جے پی کے بڑھتے خدموں کو روکیں اوٹ ڈالنے والے ہیں ہم مگر اوٹ لینے والے بھی بنیے اور موڈی جی کے بارے میں ہم ایک بات تو کہنا چاہیں گے آپ نے دیکھا بھارت کے پدھان منتری دوبائی کو گئے تھے دوبائی کو گئے تو دوبائی کے شیخ کو ایسا گلے لپٹے اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ دو بھائی مل رہے ہیں یا حبیبی بول کے اس سے ملے ہم موڈی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم موڈی جی سے ایک بات کہنا بھی چاہ رہے ہیں موڈی جی کبھی اپنے گھر میں آپ بلخز بانوں کو بلائیے اس بلخز بانوں کو جو اب آپ مکہ منتری تھے اس کو دس دس لوگوں نے اس کی عزت لوٹی بلخز بانوں حاملہ تھی ہماری بیٹی اس کی تین سال کی بیٹی کو ختل کر دیا اس کی ماں کا ختل ہو گیا اس کے پریوار کے دو لوگوں کا ختل ہو گیا موڈی جی جب آپ دوبائی کے شیخ کو گلے لگا سکتے ہیں ایک معصوم بلخز بانوں کو اپنے گھر کو بلائیے اس کے سر پر ہاتھ رکھئے اور اس سے کہیے کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو تم سے انصاف ہوگا مگر موڈی جی کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے نہیں معلوم مگر بلخز بانوں کی آواز بھی مندلس نے اٹھائی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس کٹھن حالات میں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں اس کٹھن حالات میں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ سیمانچل کے انصاف کے لیے مندلس کا ساتھ دیجئے اور یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پرنیا کے ائرپورٹ کا مسئلہ ہے کبھی آپ سنیں ڈاکٹر صاحب کی زبان سے نہیں سنیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جنوروں پر جو ظلم کرے اس پر سزا بڑھ جائے ڈاکٹر صاحب کاش تم بولتے پرنیا کے ائرپورٹ بھی بن جائے کاش تم بول دیتے مگر ہم نے کئی مرتبہ اٹھایا ہے اب اخترالیمان کو آپ کا امیاب کریے انشاءاللہ سیمانچل سے انصاف شروع ہوگا پرنیا کے ائرپورٹ بنے گا علیگرد مسلم انیسٹری کا کیمپس ہے غریبوں کی حق کی لڑائی ہے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایک بار یہاں سے آپ اخترالیمان کو اپنا امپی بنا کر پارلیمنٹ میں بھیجائیے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ